اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب لوگ کا امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں آپ کی دعا سے اور الحمدللہ آج جو ہے وہ چھٹا روزہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور آپ سب لوگ بتائیے آپ سب لوگ کے روزے کس طرح سے گزر رہے ہیں میرے تو ماشاءاللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں گرمی بھی ہے مقابلہ بھی ہے گرمی سے مقابلہ بھی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری عبادت مقبول مقبول عطا فرمائے آمین سم آمین اور جیسا کہ آپ دیکھی چکے ہیں تھا میری پر کہ میری آئی ہے ایدی اور میری ایدی جو ہے وہ خپو کی طرف سے آئی ہے اچھا جس وقت میری خپو میری ایدی لے کر آئی تھی تو اس وقت میرے گھر میں لائٹ نہیں تھی تو میں وہ سیم ریکارڈ نہیں کر سکی اس لئے اب مجھے جو ہے وہ اکیلی ہی جو ہے بغیر خپو کے اپنی ان کی لائی بھی ایدی خود ہی آپ کو دکھانی ہوگی میں نے سوچا ضرور میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ اپنی ایدی شیئر کروں جو میری خپو کی طرف سے آئی ہے تو آپ کو بڑا حسی بھی آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی کیوں کس وجہ سے اور تو ویڈیو کو جو ہے وہاں پر انت تک لازمی دیکھیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی ایدی کہ میری خپو میری ایدی میں کیا کیا لے کر آئی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی آج کی ویڈیو آپ نسٹ نہیں کیجے گا اور سکپ بھی نہیں کیجے گا ٹھیکے چلیں آپ جو ہے وہ میں آپ کو اپنی ایدی دکھاتی ہو جی تو میں اب دکھانے لگی ہوں اپنی ایدی جو میری خپو میری لیے لے کر آئی ہیں کیونکہ شاڈی کے بعد ایدی دینے کا یہ جو سنسلا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور میری کو ڈبل ڈبل ایدیاں آتی ہیں میری بھی ویڈی کی بھی کیونکہ میری خپو نے جو ہے وہ مجھے ویڈیوں کی طرح ترہاں پالا ہے تو وہ میری جو ہے ماں کی طرح ہے اور فاتمہ جو ہے فاتمہ کی نانی ہے تو جو ہے وہ ڈبل ڈبل ہم لوں کی ایدیاں آتی ہیں تو امی تو دعی چکی تھی لیکن خپو نے یہ ریوییات جو ہے امی نے کچھ میں مجھے ایدی دی تھی اور ہم نے کہا تھا اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں لے لینا لیکن خپو نے جو ہے وہ میری ضرورت کی چیزیں جو ہوتی ہیں مجھے جو ہے وہ لے کر آئیں گے میرے لئے تو میں چلے دکھاتی ہوں آپ کو کہ وہ کیا کیا لے کر آئیں گے سب سے پہلے تو یہ تو رمضان کی جام ہے یہ خجلہ تو بدہ نہیں تھیلنی خجلہ کیا ہے یہ میں کھاتی نہیں ہوں لیکن بڑے طاقتور ہوتا ہے میں نے سنا ہے ایسا اس کے بعد میں آپ کو دکھانے لگی ہوں اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں نہیں کہ اسی والی بات ہے کیا اوئل یہی سے آپ سمجھیں مجھے دیکھیں ہوں گے تو وہ بھی ہسیں گے اوئل ٹھیک ہے بے سن یہ دیکھیں ایوری ڈے ٹھیک ہے یہ چاہل چون چون چھوڑے چھوڑے چھوڑوں بھی چارٹ بنائی یہ میں نے تو ابھی تک نہیں بنائی میرے پاس تو 12 پاہ خپو نے بھی پھل جی تھی امی نے بھی پھل جی تھی مجھے بنا نکہ ہی نہیں ملا اور یہ خی اس کے بعد یہ کا اچھا میشھیری آپ لوگ میری فیملی ہیں تو مجھے لگا کہ میں ہرا آپ کے ساتھ میری چھوٹی بڑی چیزیں شیئر کروں اس لیے میں آپ کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی کوشھیاں شیئر کرتی اور یہ دال چانی کی دال ہے یہ بھاب 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 پتی وہ بھی دو تینگ اور نیت تجور یہ پیکٹ والے تجور میں اور یہ دو پاپر اور یہ ہے چینی چینی کس طرح لکھاؤں تو یہ اس طرح چینی کس طرح چینی کس طرح چینی کس طرح چینی کس طرح اور سابون بھی ہے تین ادر اور آٹا بھی ہے اب مزے کی بات سیاہ تیدی تو ہو گئی لیکن اس میں چیزیں وہ ہیں جو ان کو یہ لگا کہ میں بیسک جو ضرورت کی چیزیں وہ میں اپنی بیٹی تو دوں جو اس کے استعمال میں آ جائے مطلب ہوتا تیدی میں تو اسے فیل ہی ہوتا ہے چینی کس طرح لیکن دیتے ہیں لیکن ان کا احساس یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کا احساس میں آپ کو بات رہی ہوں کہ اتنا سب کچھ انگوں نے اس لئے دیا ہے کہ میری بیٹی کو آرام سے استعمال کر لے اس کے کام آجائے گا تو کیوں نہ میں اس کو وہ چیزیں دوں یہ بھی چیزیں ہو گئی لیکن وہ چیزیں بھی لازنے میں سکروں جو وہ آرام سے استعمال کر لے اور اس کے ضرورت میں آجائے تو ہسنے کے بعد یہ بھی تھی مطلب میں نے کہا کہ میں ویڈیو میں یہ دکھاؤں گا لوگ ہسنے کہ یہ چماتو کےچاپ پاپڑ اور یہ چھولے اور یہ بھیسن کون دیتا ہے یار ہی جی وے لیکن انہوں نے دیا کہ یہ بھی ضرورت ہے اس کے کام آجائے گی جبکہ میں لے چکی ہوں چیزیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ میں نے بتایا کہ ڈبل ڈبل میرے پاس ہو جاپی چیزیں اللہ حمدلیلہ تو یہ ان کا احساس تھا جو انہوں نے مجھے یہ سوچ کے دیا کہ نہیں اس کو میں ضرورت کی چیزیں دوں جو وہ اس کے استعمال میں آجائے گا ٹھیکے یہ بھی ہو گیا اس کے بعد اب آجاتے ہیں میری بیٹی کی کپڑے ماشاءاللہ بیسے تو لینا دینا بہت کرتی ہے وہ بہت زیادہ لیکن ابھی جو اس کی گھر میں پہننے کے لیے بھی وہ کپڑے لے کر آئی ہیں تو میں آپ کو دکھا دی ہوں یہ میری فاتما کی کپڑے ہیں دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا اور یہ تھوڑی سے بڑے ہیں ابھی میری فاتما کو میری فاتما بھی پدیس ہی ہے چھوٹی سی ہے تو ابھی تھوڑے سے بڑے ہیں یہ بڑ یہ آجائیں گے اس کو آرام سے ایک ہی چھوڑا ہو گیا اور ایک مین کرر بھی ہو گیا ایک ہی یلو بھی ہو گیا یہ دیکھیں یہ پیارے لگتے ہیں بچھیوں کی پیارے پیارے سی تپڑے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی جینس یہ دیکھیں یہ چھوڑا اچھا بھائی اور یہ ایک چھوڑا تو پہن لیا تھا انہوں نے اسے بھی پیارے لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں یہ چھوڑا ساں خیلے نظر کیا پیارے لگتے ہیں یہ چھوڑا سکڑا ہے چھوڑا ساں پیارے لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں یہ کارا چوڑا ہے یہ تھوڑے سے بڑے ہیں انہوں نے کہا اسے گھر میں پیناو ہوں یہ گھر میں پیانتی کیا میں اس کے کپر لے کر آئے ہیں تو تھوڑے سے بڑے ہیں لیکن یہ اس کو آ جائیں گے آرام سے بار میں بھی تو اور ہاں اس کے علاوہ دو ہزار پہ بھی مجھے انہوں نے دیئے تھے کہ یہ آپ کی ایدی ہے مطلب ماش اللہ سے بتانے کا مقصد وہ احساس بہت کرتے ہیں میرا تو ماش اللہ سے میری فاطمہ کی دو دو نانیا ہیں اور بہت پیار محبت کرتے ہیں اس کو بہت خیال کرتے ہیں ان کا احساس ہی تھا جو ماش اللہ سے میرے اور میرے فاطمہ کیے کرتے ہیں الحمدللہ تو قدر بھی کرنی چاہیے آپ کی رشتے اگر آپ سے پیار بہت کرتے ہیں اور اسے پیار کرنے والے رشتے ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے تو الحمدللہ ہم تو بھائی اپنی فطوں کی بہت حصت کرتے ہیں بہت سال لوگوں کو فطوں سے بہت زیادہ نیگٹیوٹی ہوتی ہے ایک نام ہی ان کا فطوں کا جو ہے اسے غلط سمجھا جاتے ہیں بہت ایسا نہیں ہے یہ آپ پر بھی دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس رشتے کو کس طریقے سے لے کے چلیں ٹھیکے اور یہ تھی بس میری آج کی ویڈیو یہ میری چھوٹی سی پیاری سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی سکپ نہیں کیجئے میں پہلے ہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھنا ہے اور امید کرتی ہو میری اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسرائب کیجئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجئے اور مجھے گاؤں میں یاد کیجئے ٹھیکے میں چلتی ہوں ملوں گی آپ سے نیکس ٹھیکیو میں تب تک اللہ حافظ